اگر ہم لوگ واسکلر سپلائی آف واسکلر سپلائی آف واسکلر سپلائی آف واسکلر سپلائی دیورنگ ڈنڈینو جینسس کی بات کریں تو اس کو بھی ہم دو طریقوں سے ڈیوائیڈ کرتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ جو پرائیمری یعنی کہ پرائیمری ڈنڈین بندے جس کو منٹل ڈنڈین کہتے ہیں پرائیمری ڈنڈین کے جو پارٹ ہوتے ہیں منٹل ڈنڈین اور سرکم پلپل ڈنڈین جب منٹل ڈنڈین بن رہی ہوتی ہے تب جو ہے نا بلڈ ویسل یا کیپلریز ہمیں نظر آتی ہیں بینیت بینیت اوڈنٹوپلاس یعنی اوڈنٹوپلاس کے وہ نیچے پڑے ہوتی ہیں لیکن جب سرکم پرپل ڈنڈین بن رہی ہوتی ہے تب جو ہے نا میں کہتا ہوں کہ یہ ہمارے پاس پوزی ہمارے پاس ہے اوڈنڈوپلاس یہ دوسرا ہے تو اس کے درمیان یعنی یہاں تک ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں پلٹ ویسل سیلز کے درمیان اورڈنڈوپلاس سیلز کے درمیان تک یا میڈ میں یا بیڈوین ان کے ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں پلٹ ویسلز یہاں سے تو جو مین چیز ہے کہ جب یہ ڈنڈل پیپلا کی سیلز پوزی ہیں اس کے اوپر یہ انیمل آرگن پڑھا تو یہاں پہ آپ کو ڈنڈل پیپلا کی نیچے پلٹ ویسلز رہیں گی لیکن مینٹل ڈنڈین میں کیا ہوگا جب مینٹل ڈنڈین بن رہے ہوگی تب کیا ہوگا وہ بلٹ ویسلز مینٹل ڈنڈین یا اوڈنڈوپلاس سیلز ان کے نیچے پڑھے ہوگی بنیت اور جب فرمیشن ہو رہے ہوگی سرکم پلپ پلپ کی تو وہ جو بلٹ ویسلز ہیں کیپلریز ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں بیٹوین دا اوڈنڈوپلاس تو یہ واسکل سپرائی ہے کیونکہ یہ ضرورت ہوتی ہے یہ ڈیڈ ہے تو سپلائے کیلشم فاسپیٹس اور نیوٹریشن ٹو دی فارمینگ دنڈین تو اس طرح بات سپرائی بھی ہوتی ہے